الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و عدیٰ سیدن انبیاء والمسلین جس سمت میں چاہے صفت سیل روان چل جس سمت میں چاہے صفت سیل روان چل یہ وادی ہماری ہے وہ سہرہ بھی ہمارا دیکھو جی ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہم سب اپنے کھڑے ہیں ہمیں سننے والے بھی اپنے ہیں ہمیں دیکھنے والے بھی اپنے ہیں ہمارا وطن بھی اپنا ہے کراچی بھی اپنا ہے سندھ بھی اپنا ہے پاکستان بھی اپنا ہے اسلام بھی اپنا ہے نعرہ بھی اپنا ہے جناب قوم بھی اپنی ہے پھر کسی کو کیوں درد ہے کہ یہ کیوں نکلتے ہیں بندے ہمارے قوم ہمارا گاڑیاں ہماری پیٹوال ہمارا خاش ہمارا تانگے ہماری پاو ہمارا تو پھر جدا چاہے گا دلوگر چاہے گے اس پاکستان میں کھلنے والا پھول ہمارا اس میں پڑھنے والا درخت ہمارا اس میں برسنے والی بارش ہماری اس میں عمرنے والا سورج ہمارا پھر قط بھی ہمارا جب دل چاہے گا تب نکلے گے ابھی کہ پوچھتے ہیں اب آپ کس لیے نکل رہے ہیں میں نے کہا بطن ہمارا ہمارا پرچم ناموں سے رسالت کا ہے ہم جب بھی نکلیں وہ پرچم سب سے اوپر ہے اس کے نیچے پرچم اسلام کا ہے اس کے نیچے پرچم پاکستان کا ہے اور اس کے نیچے پرچم عوام کا ہے بس ہمارا مقصد ہے یہ سب کچھ ہمارا ہے جب ہمارا دل کرے گا بابا جی فرمانے صاحب ہمارے کو پوچھ پوچھ کے گلنہ کرنی ہے یہ ہو نہیں سکتا نہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پشمان ہیں اور نہ کسی خوش آمد کرنے والے کی خوش آمد سے خوش ہیں ہمارا مقصد انور کے دین کو تخت پر لانا ہے تم کہتے ہو ایک بار نکلے ہیں ہم تو اس کی اولاد ہیں جو سولہ بار سو امنات کے مندر کو توڑ رہا تھا ہے پھر بھی اس کا جذبہ کمزور نہیں پڑتا تم ایک بار روکتے ہو ہم سو بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت آیا سرے تار بھی کریں گے اب بتاؤں مجھ سے کہنے والا نے کہا کیسے لوگ آئیں گے میں نے کہا ابھی تو ہم نے گاڑیوں کا اعلان کیا ہے یہ وہ کوئی شورپے اور روٹی مانڈے کھا کے اندر وڑنے والے نہیں ہیں یہ سینوں پہ گولیاں کھانے والے ہیں یہ اپنے نبی کی ناموس پر جان دینے والے ہیں یہ اپنے وطن کی حرمت پر مر مٹنے والے ہیں یہ اپنے وطن کی واضد کرنے والے ہیں یہ ختم نبوت کا پرچم اٹھانے والے ہیں تم کہتے ہو ان کو کیوں بولایا ہے اگر ہم کہیں یہ شاہ صاحب ابھی کھڑے ہو کر اعلان کرے سب چوتیاں اتاروں پیدل جانا ہے تو یہ پھر بھی تیار ہے ایسی زون سے تو ہم نے اسلام آباد جانا ہے قوم کو اس ظلم کے چنگل سے بچانا ہے اور نکالنا بھی ہے اور آئی ایم ایف کے غلاموں کو یہاں سے بھگانا بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کسی ظالم کا ظلم کسی جابر کا جبر کسی آدل کا عدل حضور کے دین کو تخت پر لانے سے نہیں روک سکتا جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے ہم اپنے نبی کی عزت کا پرچم لے کر ایسے ہی میدان میں آتے رہیں گے یہ کسی کو غلط فہمی ہے یہ کس لیے نکلے ہیں ہمارا دل جس کے لیے کرے گا ہم اس کے لیے نکلیں گے ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے اگر کسی کو شوق ہے تو رستہ بھی آزر ہے لیکن نہیں نکلیں گے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے اور یہ بات پریشان نہیں ہونا منافقوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے جب حضرت سعید بن معاذ حضور کی جانب چلے تھے تو منافق پیچھے سے کہہ رہے تھے سعید خیال کرنا آج بھی کہہ رہے ہیں سعید خیال کرنا ہمیں نسبت ہے نا حضور کے غلاموں سے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں جہاں جس گوڑے پر سوار ہو کر حضرت سعید بن معاذ حضور کی طرف آئے اس گوڑے کے لگنے والے نال سے ایک خاک برابر بھی نہیں لیکن نسبت تو ہے نا گل تبھی چھوڑ ہے نا بس یہ انشاءاللہ روے گی یہ انشاءاللہ بات رہے گی تو بابا جی نے کہا ہے گل میں چھوڑے روے گی گل میں چھوڑے بابا جی دس کے گیم کے پیڑا ہو کہ بابا جی ساتھ میں یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ انج نہیں بچے لگ دیو کلے کلے نہیں رل کیا ہو اکیلے اکیلے نہیں مل کر آؤ سوارے زور لگا ہو زور ہاں حضور کے غلام رکنے والے نہیں ہیں یہ روگ کر تم نے پہلے دیکھ لیا ہے گولیاں چلا کر دیکھ لیا ہے شیل چلا کر دیکھ لیا ہے کوئی نئی بات کرو جیلے ہم نے دیکھ لیا ہے ہتکڑیاں ہم نے دیکھ لیا ہے ہمارے بزرگوں نے ان سفید بانوں سے ان جناب ان سری عمروں سے سترہ سترہ باری جیل دیکھ لیا ہے انشاءاللہ سیدھا جوانا پاہت اور ہم بول دے آنگے بزرگاں بھی انشاءاللہ جناب بزرگوں کے جو ہاتھ ہیں وہ ہماری کبر پر ہے اور یہ خالی کبر پر نہیں ہے ان کے قدم ہمارے قدم سے دو قدم آگے ہیں انشاءاللہ عدور کا دین تخت پر لائیں گے اور ظالم کو قلائیں گے اور تخت قلائیں گے مظلوم کا ساتھ دیں گے قریب کا ساتھ دیں گے محکوم کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر دین اسلام کے پرچم کو سُخرو کریں گے اور یہ ظلم کے جوئر کے اس سارے نظام کو توڑ کے لیچھے گرائیں گے اور انشاءاللہ دکھیوں کا مدعوہ کریں گے مسکینوں کا مدعوہ کریں گے یتیموں کا آسرہ بنیں گے شام کی بیٹیوں کی سر پر ردار رکھیں گے اور جناب برما کی روتی بیٹیوں کا آسرہ بنیں گے ان کے ہمنوا بنیں گے اور انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب انشاءاللہ اور ہمیں کہتے ہیں لوگ نہیں آئیں گے میں نے کہا ہے یہ ان کو ہو جن کو یقین نہیں ہے اور یہ ان کو پرواہ ہو جن کا آسرہ لوگوں پر ہے اور ہمارے بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں اسلام کدھی کانڈے نہیں لگر دینا اور وہ نہ لگر دے گا یقین پیدا کر ہے غافل اور ہمارا جناب اقبال تو کہہ کے کیا ہے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں ہجڑوں کی نہیں سیاسی ہڑوں کی نہیں مزبی ہڑوں کی نہیں آج ہی جناب باقی ہڑوں کی نہیں آہ مردوں کی شمشیریں اور بابا جی فرماتے ہیں مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں آکے بات کریں سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے مرد نہیں ہوتے آہ وہاں بیٹھ کر نہیں ہم جب وہاں جائیں تو وہاں بھی نعرہ لگاتے ہیں من سپنہ بھی جن من سپنہ بھی جن من سپنہ بھی جن اور جب میدان میں آئے تو ہمارا نعرہ بدلتا نہیں ہے بندوق دیکھ کے بدلتا نہیں ہے غردی دیکھ کے بدلتا نہیں ہے ظلم دیکھ کے دھوا دیکھ کے خوم دیکھ کے جبر دیکھ کے بدلتا نہیں ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں من سپنہ بھی جن من سپنہ بھی جن ہمارے نعرے اور جناب ہمارے مطالبات بدلتے نہیں ہیں ظلم جتنا بھی بڑھتا ہے ہمیں تو شوقی تب چڑھتا ہے جب سامنے سے کوئی ظالم آ جائے ہمارا تو خونی کرم اس وقت ہوتا ہے ہاں بات اتنی سی بات ہے اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے گرمی اور سفر جناب گرمی یہ شوق بھی ہے سفر زوق بھی ہے اس پہ میرا سوز جگر کیا کہنا ہاں ہمارا جگر انشاءاللہ حضور کی محبت سے مہتاب سے زیادہ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ چمکتا رہے گا اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا تھا لہد میں اس کے روح شاہ کا دھاگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی اور جناب سورج وہاں اندھیرا کرتا ہے جہاں پر کوئی ڈامپنے والی چیز نہ ہو ہے جی کوئی ڈامپنے والی چیز نہ ہو یعنی کہ سورج غروب ہو جائے تو جناب اندھیرا ہو جاتا ہے لیکن ہمارے امام نے کہا ہے قبر بند ہے لیکن اس میں بھی ایک چراغ جلے گا وہ ہمارے دل میں محبت رسول کا جلے گا بس انشاءاللہ اسی چراغ کو لے کر ابھی تو بابا جی کے قدموں میں جانا ہے جانا ہے اور جا کر کہنا ہے کہ بابا جی جو آپ نے سبق پڑھایا ہم بھولے بھی نہیں ہیں اس سب سے چوکے بھی نہیں ہیں اور پیچھے بھی نہیں اٹھے آپ نے جس راہ پر ہمیں لگایا وہ بتا کر گئے کہ مستند رستے وہی مانے گا یہ ہے وہ مستند رستے آج بھی میرے بابا جی دی 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 مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور انشاءاللہ رہی بات تو مجھے امید ہے ہمارے مطالبات کو جا یہ تو بابا جی کی چوکٹ کو سلام کرنے تاکہ انشاءاللہ پورے ہو گئے اور اگر نہ ہوئے تو بابا جی فرماتے تھے گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے حاضر ہو کے نہیں آپ کھڑے نہ دیں جلازے نہ حاضر آپ کھڑے نہ دیں جلازے نہ حاضر ہے